ماشاءاللہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی تو ہے نہیں پلیٹفارمز کی شاید کمی ہوگی ٹیلنٹ کی نہیں ہے ہم ہر وقت نیوز سنتے ہیں کہ ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے تو یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا یہ بتائیے نازک دور ختم ہوگا اگر ہم اسے ختم کرنے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے جس کے لیے پوری قوم تیار نہیں ہے نہیں ہے تیار نہیں ہے ہم اپنے ملک کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم سیلف لیس نہیں ہیں ہم اپنی ذات کے سہر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں مجھے اپنے نیکسٹور کا نہیں پتا کہ اس کے گھر کیا ہو رہا ہے جس قوم میں یہ بیماری سرائیت کر جائے وہ بہت مشکل میں ہوتی ہے اور آج کا جو ہمارا ایشو ہے وہ میرا اپنا ہے باقی لوگوں کا نہیں ہے اس لیے کہ ہم سب اسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ میرا کیا بنے گا میں جو سوچ رہا ہوں اپنے لیے ہی سوچ رہا ہوں تو جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی قوم کی اجتبائی سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور تبدیلی اس لیے کرنا کہ ہمیں اقتدار حاصل ہو جائے یہ ناکامی کی علامت ہے تبدیلی اس لیے کرنا کہ قوم متحد ہو جائے قوم میں تبدیلی آ جائے اور قوم ایک پوزیٹیف صبت پہ چل پڑے یہ کامیابی ہوگی اور اس کے لیے کیا بات اکار یعنی پاور کے لیے نہیں قوم کو متحد کرنے کے لیے قوم کو متحد کرنے کے لیے اگر آپ صرف پاور کے لیے یہ کام کریں گے تو ہم نائنٹی فورٹی سیون کے بعد سیونٹی ون میں آدھا پاکستان گوا دیا اور سیونٹی ون کے بعد آج ٹوینٹی ٹوینٹی فور تک ہم اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ چکے یعنی آج ہم یقین مانیے صرف دھکا لگ رہا ہے ہمیں یہ دھکا لگ رہا ہے اور جن لوگوں کو اس ملک کے مفادات حاصل ہیں ان کے لیے سب اچھا ہے باقی نوے پچانوے چھانوے فیصد جو لوگ ہیں اس ملک کے ان سے ان کے گھروں کے حالات جا کے پوچھے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح کی زندگی گذار رہے ہیں اور یہ سوچ اگر ہم نہیں پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ میں ہی پاکستان ہوں مجھے ہی پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور مجھے ہی پہلے بہتر ہونا ہے تب تک بہتری نہیں آسکے گی کیا بات ہے بہت اچھا پیغام ہے ایت زبردست کی تمام پاکستانی کے لیے اور راحت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور راحت بھائی اپنے میوزک کے ذریعے جو جتنی محبتیں انہوں نے بانٹی ہیں جتنی دلوں میں جگہ انہوں نے بنائی ہے جتنا پاکستان کے عرام دنیا کے کونے کونے تک انہوں نے پہنچایا شاید ہی کسی نے پہنچایا تو ہم آگے بڑھیں گے اور فرمائش کریں گے راحت بھائی سے کہ ایک زبردست کلام سے آغاز کریں گے راحت بھائی اکثر آپ ایک خاص کلام سے آغاز کرتے ہیں وہ کیا ہے ذرا بتائیے لوگوں کو سر صفالد میں جاہوں گا کہ جہاں جہاں نام پہنچایا گیا ہوا ہے اور مجھ سے پہلے میں استاد مصر فتح علی خان صاحب کی بات کروں کیا بات کیا بات اور آپ نے یقین کریے کہ جس جگہ میں ہماری بولی سمجھی نہیں جاتی ہماری لینگویج کو نہیں جانتے لوگ ہمارے ملک کے اس میپ تلک کو نہیں جانتے لوگ اس ان کے گھنوں تک میں پاکستان کا نام پہنچانے والا واحد آرٹسٹ ہے جس کا نام نسرت فتح علی خان صاحب کیا بات کیا بات ہمارے ملکم بھائٹ رادوی ایک سوال میں بہت بڑے جو آرٹسٹ ہیں ان سے ضرور میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنا مقام اتنا انام اتنی عزت اتنی شہرت سب کچھ دیا کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک ان سب چیزوں کے پیچھے انسان میں کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اس کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے اول اول تو انسان کو انسان کی خدمت کرنے کا وہ اہد ہونا چاہیے تو وہ ساری چیزیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں کیا بات ہے انسان کی خدمت بہت ہے انسانیت ہے انسانیت اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ اس لیے مانگیں کہ میں نے دوسروں کو دینا ہے کیا بات ہے ایک چیز جو میں نے تمام میں آپ سے ملتا ہوں یا عبدہ پرمین صاحبات سے یا اور ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہیں بڑے بڑے نام ہیں میں نے ان کو اتنا آپ سب لوگوں کو اتنا آجز دیکھا اتنا ایکسٹریملی آجز اتنا ہمبل کہ آپ چاہے ہم لوگ ایک نیجی محفل میں ملاقات ہو ٹیلیویشن کے سر پر ملاقات ہو کہیں فلائٹ پر ملاقات ہو جائے بٹ ہی اتنا ہمبل تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ یارے کتنا بڑا انسان اتنا ہمبل ہے تو بڑا دل کو جا کے یہ بات چھوٹی چھوٹی سب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں کہ ایک آرٹسٹ کا ہمبل ہونا کتنا ضروری ہے جس درخت کو جتنا پھل لگتا ہے نا وہ اتنا جھک جاتا ہے جھک جاتا ہے کیا بات ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اللہ جس کو بڑا بناتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کرتا ہے اور میں دنیا میں جو لوگ فن کی دولت سے یا مالی دولت سے نوازے جاتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ اللہ انہیں ہیومن بینکس میں کنوائٹ کرتا ہے اور وہ انہیں صرف اس لیے دیتا ہے کہ وہ انسانیت اور انسانوں تک اس کام کو مکمل کریں جو اللہ نے ان کے ذریعے ذبہ لگایا ہے بہت ہو گیا اچھا راحت بھائی آپ نے چھے سال کی عمر میں ماشاءاللہ بلکی شاہد اس سے پہلے چھے سال سے پہلے بچپن سے ہی سننا بھی شروع کر دیا اور گانا بھی شروع کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا جو بریک تھا آپ کا یعنی آپ کو یہ لگا کہ یا رب مجھے موقع ملا ہے اور اس چیز سے مجھے اچانک سے ایک اپلفٹ ملا وہ کیا تھا چھے سال سے تو بقاعدہ میری تعلیم کا خان صاحب جی نے اس سال مصطور فضلی خان صاحب نے آغاز کیا دیکھا کہ یہ آگاز سکتا ہے آواز یہ مطلب جس کو میں ٹرینڈ کر رہا ہوں وہ اسی طرح سے صحیح یعنی ان کو آپ میں فیت تھا انہوں نے بنایا بنایا بلکل تو مطلب اپریشیٹ کر کے نہیں نہیں کر لوگے کر لوگے گاؤ 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 اپریشیٹ تو گانے کا جذبہ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ جب سب لوگ اپنا اپنا کام کرتے تھے لوگ واہ واہ کرتے تھے کلیپس کرتے تھے تو میرا دل بھی یہ تھا کہ میں گاؤ تو میں کلیپ ہوں ملی بھی کلیپ ہوں تو اس جذبے نے نا مجھے اور مجھے آپ کو اپلیفٹرمنیشن اپلیفٹ کیا اچھا وہ ایک پرسنل بیسس پہ خان صاحب کے ساتھ گانوں میں آڈینس پہ نے دیکھا ہم نے آپ کو بیٹھ کے علاپ لگانا ان کے ساتھ گانا ان کے ساتھ بیٹھنا پرسنل بیسس پہ آپ کو کیا ٹرین کیا کرتے تھے جی بلکل کیونکہ جو ایکلاسیکی موسیقی ہے اس کی سکھلائی تو ساری زندگی جاری رہتی ہے صحیح وہ مکمل نہیں ہوتا ہے گوئیہ گائک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا وہ اس کی سکھلائی جاری رہتی ہے اس کو کبھی اپنے بیٹے سے بھی مل سکتا کبھی اس کو اپنے بھائی سے بھی کوئی چیز مل سکتی ہے صحیح کبھی اس کو اپنے کلیک سے بھی کوئی چیز ایسی مل سکتی ہے جو اس کے لیے نہیں ہے تو جو تلاش کرنے والا جو تلاشی انسان ہوتا ہے اس کو ملتا رہا ہے ملتا جو تلاشی نہیں ہے اس کو نہیں ملے گا کیا خوب بات کی ہے کیا بات ہے اور ہر وقت یہ جستجو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے یہ جستجو لگی رہنی چاہیے کوئی ایسا واقعہ خان سب کے ساتھ یہی پہ دانٹ پڑ گی ہو یا آپ کو در پڑ گی ہو کوئی ایسا واقعہ مجھے تو بڑی دانٹیں پڑتی رہی ہیں جو غلطی نہیں کرے گا اس کو پتا ہے کیسے لگے گا کہ غلطی کیا ہوگی ہے ٹھیک کیسے کرنا ہے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو غلطی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی ہو جانا ایک زمرہ ہے انسان ہونے کے ناطس سے it's a blessing in disguise also آپ انسان سیکھتا بھی ہے اور انسان تو غلطی کرتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کوئی انسان غلطی نہ کرے انسان ہے تو غلطی ہوگی وہ تو ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری تو جو ہمارا ایک بنا ہے جہاں سے ہم انسان بنے ہیں وہ معافی تو آپ کو پتا نہیں کہ کب ہوئی تو کوئی ایسا واقعہ خان سب کے ساتھ ہمیں یاد آپ کو آتا ہے کہ جو آپ میمری میں رہ گیا آپ کے بچپن کی مجھے عشق کی حد تک گانے سے لگاؤ ہے صحیح تو میرے لئے تو وہ چیز ڈانٹ وہ کافی ہوتی تھی کہ جب کوئی ایسی چیز ہون جانی کہ ان کے میار کے مطابق نہیں ہے صحیح جو میں نے ایسی غلط آواز لگا دیئے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں وہ نہیں معافی اس کی ہو سکتا اچھا